ہائی گائز آپ سب کو خوش آمدین میرے چینل الیکٹرانک سیکٹر میں آج میرے پاس یہ ایک 21 انچ کا سونی ویگر ٹی وی آئے ہوئے اور یہ گرے تو اس کو میں نے جب کھولے تو اس کا یہ دیکھیں سرکٹ اور یہ آف تھا تو جب میں نے اس کو کھول کے دیکھے تو اس کے مجھے ہیئر لائن کریکس نظر آئے ہیں یہ دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دردوست ادھر بلکل یہ پتلے سے کریک تھا اس کے سرکٹ پی سی بی میں تو میں نے ابھی کیا یہ ہے کہ اور کر رہا ہوں کیونکہ یہ 8-10 وائرز ہیں 8-10 لائن ہیں اور یہ یہاں پہ یہ کریک ہیں یہ میں چیک کر چکا ہوں تو یہ میں نے یوز کیا ہے اس کے لئے اس سے آپ کو کریکس نظر آ جاتے ہیں یہ مگنیفائر ہے یہ دیکھیں فرنس اس سے آسانی سے کریکس نظر آ جاتے ہیں تو ابھی میں کر کیا رہا ہوں کہ میں نے کانٹینیوٹی چیک کی ہے پروب کی میں نے ایک پین ادھر لگائی ہے اور دوسری پین پھر میں نے کانٹینیوٹی چیک کی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح میں نے یہاں پہ سینٹر میں رکھا ہے سینٹر سے جہاں کریک تھی وہ دونوں سائیڈ پہ میں نے اس کی کانٹینیوٹی ٹریس کرنی ہے سب سے پہلے اس پین کو میں نے ادھر دیکھے یہ جو لائن جا رہی ہے اس کو میں نے ایک پوائنٹ ادھر رکھے اور دوسرا پھر میں ادھر ٹریس کرنا شروع ہوں تو یہاں پہ آکے مجھے اس کی کانٹینیوٹی ملی تو میں نے پہلے کیونکہ بندہ بھول جاتے ہیں دونوں سائیڈ پہ ہم نے کانٹینیوٹی چیک کرنی ہے میں نے پہلے ادھر وائر سولڈر کر لی ہے پھر میں نے کیا یہ ہے کہ اس کو دوسری سائیڈ پہ لے کے گئے ہوں دوسری سائیڈ پہ وہ کہاں پہ کانٹینیوٹی دے رہی ہے دوسری سائیڈ پہ یہاں پہ کانٹینیوٹی دے رہی تھی تو میں نے ان دونوں کو آپس میں سولڈر کر دی اس طرح میری ایک لائن کمپلیٹ ہو گئی اب یہ میری اس طرح سات آٹھ لائنی ہے تو میں مزید آپ کو ایک اور لائن چیک کر کے دکھاتا ہوں دو میں لگا چکا ہوں تیسری اب میں آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ رکھا میں نے اس سائیڈ پہ اب میں نے چیک کرنا ہے اس کا کس کے کانٹینیوٹی پوائنٹ کہاں پہ اس طرح میٹر ماریں جہاں پہ بھی کانٹینیوٹی بھی پا جائے آپ نے اس کی ایک پن کو در سولڈر کر لیں کیونکہ اگر اس کی ڈائیگرام ٹریس کریں گے تو وہ اس میں لوکیشن آگے پیچھے ہوتی ہے یہ مجھے کانٹینیوٹی ملی ہے میں دیکھتا ہوں کہاں پہ ملی تھی یہ اس پوائنٹ پہ کانٹینیوٹی ملی ہے در لگائیں یہ دو پوائنٹس اب میں نے آپس میں چائن کرنا ہے تو میں کروں گا یہ کہ میں پہلے اس سائیڈ پہ ایک وائر سولڈر کر لوں گا تاکہ یہ مجھے پوائنٹ بھول لینا تو دوسری سائیڈ میں میں بعد میں کرتا ہوں تو دیکھیں ہمیں کیا کرتا ہوں میں اس کو ادھر سولڈر کر لیتا ہوں جو پوائنٹ میں نے نکال لیا ہے کانٹینیوٹی کا دیان سے فرینز یہاں پہ کام کرنا ہے تاکہ آپس میں نہ یہ کنیکٹ ہوں یہ ادھر ہو گیا ایک سائیڈ ہو گئی میری اب دوسری سائیڈ پہ چیک کرنا اب دوسری سائیڈ پہ تیسری لائن تھی ہماری تو میں کانٹینیوٹی چیک کر لوں گا وان ٹو تھری اب گریک کے اس سائیڈ پہ میں نے اس پروب کو رکھنا ہے وان ٹو تھری یہ والی پروب ہے ادھر میں ماروں گا یہ یہاں پہ کانٹینیوٹی آ رہی ہے اس پوائنٹ تو یہاں پہ میں اس کو کروں گا سولڈر اس پوائنٹ پہ یہ پوائنٹ ہے جہاں پہ بلیک پروب ہے یہ دوستو اس طرح یہ میری اب یہ تین مینے لائنیں آپس میں ملا دیں تو اسی طرح میں چیک کروں گا جتنی میری لائنیں کریکس ہیں وہ میں ملاوں گا تو میں ساری اب کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے میں آپ کو یہ مکمل کر کے بعد میں دکھاتا ہوں جی فرینز دیکھیں یہ میں نے اس کو سارا کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے جتنے کریکس تھے وہ میں نے ان کو بائی پاس کر دیا وائرز لگا کے یہ ون ٹو ٹری فور فائف اور یہ ادھر تین ادھر تھے تقریبا اس کے ساتھ آٹھ کریکس تھے یہ جو میں نے آپ کو دکھائے تھے یہ یہاں پہ یہاں سے یہ بریک ہوگا تھا سرکٹ یہ پوری لائن یہ میں نے بائی پاس کر دیا اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جہاں سے کریکس سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں سے آپ نے تھوڑا سا اس کو سکریچ کر لینے اور پہلے یہاں پہ ایک پروب رکھنی ہے اور دوسری سائیڈ پہ آپ نے دوسری پروب مارنی ہے پورے اس پی سی بی میں قریب قریب جہاں پہ بھی کانٹینیوٹی آ جائے تو اس کے ساتھ آپ نے اس کو کنیکٹ کر دینا ہے سولر کر دینا ایک وائرودر سولر کر دیں گے پھر آپ نے دوسری سائیڈ پہ رکھنی ہے اور اس کو دوسری سائیڈ پہ پروب لگانی ہے جہاں بھی کانٹینیوٹی آجائے آپ نے ان دونوں کو آپس میں لگا دینا اب جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ریڈ وائر ہے اس پہ یہاں سے میں نے اس کو کانٹینیوٹی لی ایک پوائنٹ اس کا یہاں پہ میرے کانٹینیوٹی بنی اور دوسری سائٹ سے لی اس کے یہاں پہ بنی یہ بیچ میں سکریا اکتے در سے تو میں نے یہ دو پوائنٹس کو آپس میں اس وائر کے ذریعے جائنٹ کر دی تو یہ ہے پروسیجر فرنس کہ جب آپ کا سرکٹ میں ہیر لائن کریکس آ جائیں یا کریک آ جائیں تو وہ کیسے بائی پاس کرتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اسے شیئر اور لائک ضرور کر دیں تینکیو فرنس